نامردی ہو جائے اسے بھی سگرٹ یا بیوی دونوں میں سے ایک رکھنا پڑے گا اگر وہ اسے کوئٹ نہیں کرے گا تو وہ اسے کیور نہیں کر سکتا اپنی اریکٹائل دس فنکشن کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر اسلام نوید ہے سیکشنل ڈیس آرڈر میں پریکٹرز ہے میری مور دن تھرٹی فائی ویئرز اور میرے تین شہروں میں کلینک ہیں کوئٹا، کراچی، لاہور آج ہم بات کریں گے جو پچھلی ویڈیو میں تھا کہ نامردی کی وجوہات کیا ہیں وہ چونکہ کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی میں نے بتایا تھا کہ اس میں جسمانی وجوہات بھی ہوتی ہیں اور نفسیاتی وجوہات بھی ہوتی ہیں اب پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہے کیا نفسیاتی ہیں یہ جسمانی ہیں تو جسمانی کی بات کر رہے تھے اس میں میں نے بتا دیا تھا کہ ایک تو پینائل ڈاپلے سٹڈی ہوتی ہے جس میں رگوں کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے ہمارے پاس آتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی رگیں مر گئی میں ان سے پوچھتا ہوں کون سی رگ مر گئی تو کہتے ہیں جی حکیم صاحب نے بولا ہے تو رگ مر گئی ہیں بس کون سی رگ مر گئی کوئی پتہ نہیں ہے بھائی یہ رگیں ساری آرٹریز اور وینز اور نرویس سسٹم مسکلل سسٹم یہ بہتہ سسٹم ہے ان کا پتہ چلتا ہے کون سا کام نہیں کر رہا اور کون سا کام کرتا ہے وہ پینائل ڈاپلے سٹڈی ہو جاتی ہے اسی طرح میں نے این پی ٹی کا بتایا تھا کہ ناکچرنل پینائل ٹو میسنز رات سوتے میں جو اریکشن ہوتی ہے یا مارننگ میں صبح صبح پشاب آتا ہے تو وہ اریکشن بھی بہت بڑی ٹو دی پوائنٹ وہ چیز ہے اسی طرح ہارمون کا میں نے بتایا تھا کون سے ٹیسٹ ہوتے ہیں ہارمون کے ٹیسٹ ہو جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ڈیاغنوز ہوتی ہیں تو اس پہ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے اس کے علاوہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو ڈیریکٹ تو اس پہ نہیں انڈیریکٹ اس پہ اثرات ڈالتی ہیں جیسے میں نے بتایا تھا کہ ڈیریکٹ ڈالنے والی تو شیوگر بھی ہے بلیڈ پیشر ہے خاص طور پہ اسی طرح لیور کی پرابلم ہو کڈنی کا پرابلم ہو یہ بھی اس پہ اثرات ڈالتے ہیں منٹل ڈیس آرڈر کوئی ہو کوئی اگر ذہنی بیماری ہو تو وہ بھی اس پہ اثرات ڈالتے ہیں کہ کیا ہے اگر کوئی ایسی اثر آئی یعنی کوئی سیکوٹک ڈرگ لے رہا ہے کسی نفسیاتی وجہ سے وہ بھی اس پہ اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں وہ بھی اس پہ نیگریٹیو اثرات ڈال سکتے ہیں تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے ہاں عام طور پہ اس کو نہیں سمجھا جاتا سگرٹ نوشی یہ بزاتے خود ایک اس کی بڑی وجہ ہے جیسے سگرٹ کروڑوں لوگ لے رہے ہیں اگر کسی کو نقصان نہیں ہو رہا نقصان تو کر رہا ہے لیکن کسی کو جلدی معلوم نہیں ہوتا ہے تو اس لیے لوگ اس کو اتنا نہیں سیریس لیتے لیکن جسے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اسے آپ کو معلوم ہے سگرٹ بند ہو جاتے ہیں اور جسے کوئی کینسر ہو جاتا ہے تو وہ بھی سگرٹ بند ہو جاتے ہیں اسی طرح جسے نامردی ہو جائے اسے بھی سگرٹ یا بی بی دونوں میں سے ایک رکھنا پڑے گا اگر وہ اسے کوئٹ نہیں کرے گا تو وہ اسے کیور نہیں کر سکتا اپنی اریکٹائل ڈسفنکشن کو تو یہ بھی ایک بڑی بنیادی چیز آج دیتی اس میں ایک چیز اور بتاؤں کہ اگر کسی کی نین ڈسٹرب ہے اور وہ پوری نین نہیں لیتا آج کل جو قوم نے رات کو جاگنا شروع کر دیا ہوا ہے بہت دیر تک جاگتے ہیں یہ بہت بڑی وجہ ہے اس سے ہارمون ڈسٹرب ہو جاتے ہیں ہارمون بنتے ہی نہیں ہیں ہارمون صرف نین کی شکل میں بنتے ہیں اگر کسی نین پوری نہیں کی تو ہارمون کم رہیں گے اگر ہارمون کم رہیں گے تو پوری بڑی تو یہ ایک سائیکل ہے یہ سائیکل کمپلیٹ ہونا چاہیے ہیلتھ کا ایک سائیکل ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر کوئی شخص تندرست ہے تو لازمی ہے کہ وہ کام کرے گا وہ واک کرے گا وہ ایکسرسائز کرے گا وہ جم جائے یا واک کرے کام کرے تھکاوٹ ہو یعنی اس کا فطری نتیجہ کام کا تھکاوٹ ہوتا ہے اب اگر تھکاوٹ نہیں ہوگی تو اس سے آگے نین نہیں آئے گی یہ اس کا فطری نتیجہ ہوتا ہے تھکاوٹ کا جب تھکاوٹ ہوگی تو نیند آئے گی اب نیند آئے گی تو ہارمون بنیں گے ہارمون بنیں گے تو پھر صحت ہوگی تو یہ ایک سائیکل بن جاتا ہے یعنی صحت ورکنگ تھکاوٹ یعنی ایکزرشن تھکاوٹ کے بعد نیند نیند سے ہارمونز ہارمون سے ریلیکس ہوگا ریسٹ ہوگا باڈی رپیئر کرے گی سوتے میں قدرتی طور پہ تو صحت بنیں گی تو یہ ایک سائیکل کمپلیٹ ہو جاتا ہے ہمارے ہاں اس چیز کو اس سائیکل کو توڑ دیا جاتا ہے کہ جیوہو بہت تکاوٹ ہوگی ہے چائے لے لیجئے یا کوئی گولی لے لیجئے تو کاوٹ کو ختم نہیں کرنا ہوتا وہ ایک بلیسنگ ہے وہ آپ کی نیند میں ہیلپ کرنے کی چیز ہے ہاں بہت شدید ہو جائے تو وہ ایک اور چیز ہے اس کے لیے کوئی گرم پانی سے بات لے سکتے ہیں تھوڑا مساج لے سکتے ہیں کوشش کریں اس میں کیفین اور پین کلر اور اس تک کی چیزیں نہ لی جائیں تو جو کہ آپ کو آپ کی نیند میں خلد ڈال سکتی ہیں اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں کسی کے سپائنل پرابلم ہوتا ہے ریڈ کے ہڈی میں چوٹ لگ جاتی ہے یا ریڈ کے ہڈی میں کوئی پرابلم آ رہی ہوتی ہے اس سے بھی سیکشوال ڈیسارڈر میں پرابلم بن سکتا ہے تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جس میں اچھا فیٹی پرسن ہے اگر فیٹ زیادہ ہے کولیسٹرول لیول بڑا ہوا ہے تو وہ بھی اس میں پرابلم کریئٹ کر سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں دن کو دیکھا جائے تو ڈیاغنوز ہو جاتا ہے اور اس کے بعد کیور ہو جاتا ہے میں آپ کو ابھی تک جو بات ہو رہی تھی ہماری وہ ہو رہی تھی کہ اس کی نفسیاتی وجہات جی جسمانی وجہات کیا کیا ہوں وہ میں نے ان دو ویڈیوز میں آپ کو بتا دی ہیں کہ جسمانی کیا کیا ہوتی اب اگلی ویڈیو میں ہم رکھیں گے جو نفسیاتی کہ لوگوں میں جسمانی وجہات نہیں ہوتی پھر بھی ہم نے پرابلم آ رہا ہوتا ہے تو وہ کیا ہے وہ ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے پھر جب یہ نفسیاتی وجوہات بھی آ جائیں گی تو اس کے بعد پھر ہم دونوں کا باری باری حل نکالیں گے کہ ان کا حل کیا ہے تو جب تک وجوہات سامنے نہیں آئیں گی اس وقت تک حل کا کوئی وہ نہیں ہوگا تو پہلے وجوہات سامنے آنی چاہیے تو انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو ملیں گے دیکھئے اگر پسند آتی ہے ویڈیو تو اسے سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو لائک کیجئے کمنٹس دیجئے اور کمنٹس کے جواب بھی آپ کو دیے جا رہے ہیں thank you very much پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں